ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمين والصلاة والصلاة علیہ سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والصلاة علیہ سید المرسل اللہ وعلى آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والصلاة علیہ سید المرسلین وعلى آلکا وصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ سبارک اللہ آج یوکے کے کثیر اسلامی بھائی جمع ہے لیکن مجھے انگلیش نہیں آتی بہت کوئی کوئی لفظ آتا ہے نیو جنریشن جو ہے وہ شاید اردو سمجھنے میں ان کو پروبلم ہوتا ہوگا اب میں کیا ہوگا بپا یہ آتے ہیں میں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ وہ اسلامی بھائی جنہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی وہ تو تھے یہاں پر جنہیں اردو بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی ہم نے انہیں اسلامی بھائیوں کو تو رہا تھا ایک طرف لیا ہے اور ان میں ہمارا ایک مبلک بٹھا دیا ہے آپ کی اس بات نے مجھے بغداد پہنچا دیا ہمارا طافلہ بغداد معلہ حضیر ہوا تھا ہم جب خریداریوں کے لئے دکانوں پر جاتے ہیں تو ہم میرے ساتھ ایک حسائی بھائی جو ہوتے تھے وہ انگریز ہی بہت اچھی بھول لیتے تھے تو وہ دکاندار سے بھولتے ہیں انہیں گھرڈنے کے انگریز هاں لوگ من ع الفیamin اب اس میں کیوں کو کر کے لئے دکاندار سے لا 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 تو یہ ان لوگو مبضات ہو جائی حسرت اپنے وقت جب ہمارے پطکستان میں مجھے نہیں سمجھتے آپ کو بتائیں جگر اور کلے جی کا فرق نہیں جانتے تھے یہ بیچارے یکے والے کتنے اردو جانتے ہوں گے اس لیے جب بھی کوئی ایسے اہم جملہ بولے جو ان کے لئے بہت کارا ملو تو اس کا انگریز ہی میں ترانسپلیشن کر لینا چاہیے اس لبز کا اس ستنس کا انگریز کر دینا چاہیے ہم کو اللہ کی رزا چاہیے ہم کو چاہیے کسی طرح بھی یہ بیچارے سمجھے ہمانا درد کیا ہے ہم مسجد بروں تحریک والے ہیں اور ہم کیوں مسجدیں برنا چاہتے ہیں کہ جب تک نمازی نہیں بنیں گے برائیوں سے بچیں گے کیسے بے شک نماز بھی ہیائی وہ برائی کے کاموں سے روپتی ہے تو صحیح معنیوں میں نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ دوسری برائیوں کی بھی جڑکڑی آئی گی انشاءاللہ انسو جلللہ والحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ تربیتی اجتماع اللہ کی رحمت سے تو بارہ مدنی کام نمبر ایک صدا مدینہ فجر میں جگانے کو صدا مدینہ بولتے ہیں نمبر دو نماز فجر کے بعد مدنی حلقہ نمبر تین مسجد درس نمبر چار مدرسة المدینہ بالغان پانچ چوک درس چھے ہفتہ وار اجتماع ساتھ یوم تغتیل اعتقاف چھٹی کے دن چھٹی کے دن مسجد میں گزارنا اس طرح بھائیوں کے ساتھ وہاں جا کر یا کسی قریبی جگہ پر ترکیب بنا اس طرح بھائیوں کو ساتھ لے کر بیٹھنا اور میں مدنی کام کرنا آٹھ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ مسجد اجتماع یا تربیتی حلقہ نو کیسید یا ویسیدی اجتماع اوڈیو یا ویسیدی اجتماع دس علاقہ دورہ بنائے نیکی دعوت گیارہ مدنی قافلہ بارہ مدنی عامات یہ بارہ مدنی کام جو ہے نا ان میں پورا دعوت اسلامی کا مدنی کام جو ہے نا وہ آ گیا یہ مہبانی کر کے ان کو یاد بھی کرنے ہی کوشش کریں بارہ کو اور ان میں اپنا احتساب کرتے رہے اپنا آپ کو کوسچن کرتے رہے کہ کتنے مدنی کام آپ کر رہے ہیں باپا انشاءاللہ عز و جل آپ کی آکے تھنٹی کریں گے سینکڑوں اسلامی بھائی تیس دن کے لئے بابور مدینہ حاضر ہوں گے اور جو کسی وجہ سے نہیں آسکے وہ یعرک کے ملکوں میں تکاپ کریں گے ملکی میں تکاپ کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل باقی اسلامی بھائی جیسے نگرانی شورا نے تربیت پھائی کیونکہ میں انشاءاللہ تیس دن کا بھر پورے تکاپ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل دیکھئے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ دل میں نیت ہو تو ہی کھڑے ہو ورنہ بیٹے ہیں ورنہ گناہ دار ہوں گے میں انجیر کھا رہا ہوں آپ کو کھلا نہیں سکوں گا اور آل کریم میں اس کا تذپیر آئے انجیر کا اور انجیر جوڑوں کے درد کے لئے گھٹنوں کے جیسے درد ہوتے ہیں نی نی پین نائٹ تو میرا معمول کہوں روٹن my روٹن is ڈیلی تھری انجیر تو میرا معمول اشارہ کر رہے تھے تو میرے نام بول دیا پھر میں لگا چل دیا کھا لیتا ہوں ان کو بتا دوں نہ کہ کسی کو نی پروبلمہ یا بیسے نہیں بھی ہے اس کا بہت سارے فائد ہیں پیٹ کو بھی درست کرتا اچھا باپا یہ اکتالیس ان کے لئے جو آ رہے ہیں کیا پتا کہ دستیاب ہونے کی صورت میں قرب بلنے کی صورت میں ان کو بھی آپ کی طرف سے کوئی انجیری ملیا ہے میں انجیر ان کو دوں میں دستیاب ہو یہ پہنچ جائیں آپ کا قرب مل جائے حالات اور واقعات جو تو کیا پتا باب المدینہ میں ان کے ہاتھ میں انجیر آ جائے آپ کے ہاتھوں سے اب یہ دیکھو ان میں دیوان کی ہونی چاہیے ایک ڈھوٹے کا دیوانہ وہاں آیا ہوئے ہمارے ہیں بارہ مار کے لئے اب وہ ہے دیوانہ دیکھو میں کسی کے بیجے پھیر نہیں سکتا آپ کو پتا ہے اتنا کراؤڈ ہوتا ہے اب وہ گیا آئے دن کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ کھانا کھائے تو وہ مغرب کے بعد میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے پورے محرم شریف کے روزے کی اس کی نیت تھی چند باروں سے میرے ساتھ کھانا بھی کھایا افتاری سہری تو بیسے ہماری وہاں روز ہوتی تھی یہ ہوتا تھا بیچارہ روزے رکھتا تھا میرے چیزے اس کا مو جلتا تھا تو میں دیکھ لیتا تھا تو بلا کر ہمارے ساتھ بھی کھناتا تھا اب کیا وہ دیوانہ تک اب کرنٹ سامنے بھی ہونا چاہیے نا میں ان کو ڈھونڈنے کا نہیں اس لیے وہ جو اس طرح کے دیوانے ہوتے اوٹومیٹی یعنے کے وہ نہر ترکیب بڑھ جاتے بابا کیا وقف کی مال میں بہت مسائل ہیں بہت زیادہ مسائل ہیں اس کے بہت احتیاط کرنے ہوگی اور اپنی مرضی سے آپ اس میں کیل بھی نہیں ٹھوک سکتے ایک سکریک بھی نہیں لگا سکتے کچھ اس پر لکھ بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے جیسے بادوں کا ڈیسک مدرسوں کے اس ڈیسک پر وہ طلبہ جو ہیں اسٹوڈنٹس اپنا نام لکھ لیتے ہیں اسی طرح قرآن کریم اگر وقف کا ہے اس میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے اس کا پیج فولڈ نہیں کر سکتے کہ اس سے وہ کمزور ہوتا ہے اس میں سکریچ آ جاتی ہے مڑ جاتا ہوں اس طرح مطلب یہ کہ وقف کی چیز کو بلکل یعنی کہ ہاتھ لگانے تو پہلے سوچنا ہے کہ میں ہاتھ لگاؤں کی نہیں لگا اس کو چھووں کی نہیں چھووں اس کو گسیلوں کی نہیں گسیلوں لیکن ہمارے میں ایسا ہوتا نہیں ہے وہ وقف کی چیزوں پر بھی اس طرح مطلب بینے کے ترقیبیں آؤٹ کرتے ہیں کہ خدا کی بلکل یہاں تک کہ جسے کہ وقف کی ایک چیز بن گئی نا اس میں تغییر کی بھی اجازت نہیں ہوتی اس کے لئے بھی اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں تغییر بنے چنجیس کے لئے بھی بہت سوچنا پڑتا ہے اور علماء کے مشورات بگر یہ کام نہ کیا جائے علماء وہ نہیں یہ علی داری والا ہو بلکہ کسی داروی افتا کا مفتی ہو اب تو ماشاءاللہ داروی افتا ایل سنت اپنے پاس ہے داروی افتا ایل سنت کے مفتی سے مشورہ کر کے اس کی ترقیب کی جائے یہ کہ پائی پائی کا قیامت دن حساب ہے یہ ذہن میں رکھئے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْطَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَابْ وَمَنْ يَعْمَلْ بِثْطَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَابْ جو ایک ذرہ بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور ایک ذرہ برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا قیامت دن مطلب ایک ایک ذرہ بھی ہے وہ کاؤنٹ ہوگا ذرہ یہ بہتی باریک ہوتا ہے جس میں ایک مثال اس کی یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھوپ میں ایک شیڈ پڑتا ہے اس شیڈ میں باریک باریک پوائنٹ نظر آتے ہیں جو ہل رہے ہوتے ہیں تو اس کو ذرہ بولتے ہیں ایک ڈیفینیشن ذرہ کی یہ بھی ہے کہ یہ باریک پوائنٹ یہ ذرہ ہوتا ہے بہت ہی تھوڑا ذرہ تو یہ آخرت میں اس کو دیکھے گا پانی کا استعمال بھی جو وقف کا ہے اس میں بہت احتیاط کرنی ہے مسجد کی صفے جو ہیں اس کی احتیاط کرنی ہے جو بچھی ہوئی ہے دریاں وغیرہ ہر کام میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ نماز کے لئے جو بچھائی گئی ہے تو وہ نماز ہی کے لئے یوز کی جائے گی اور کاموں میں نہیں کہ چلو بھائی وہ نماز کے لئے جو دریاں کسی نے وقف گئی ہیں تو اب وہ فلا جگہ اس کو مطلب کچھ وہ اجتماع ہے تو وہ اٹھا کے دریاں لے گئے اور وہاں بچھا دی کہ ہم واپس رکھ دیں گے تو اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے یہ وقف کی چیز ہے نا یہ نماز کے لئے وقفی گئی ہے اب اس میں صرف نماز کے لئے استعمال ہوگی ہے ہاں کوئی اجتماع ہوا اس مسجد میں اور اسی دری میں لوگ بٹھے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اس پر عرف قائم ہے اس کو اٹھا کر لے نہیں جا سکتے ہیں وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّهُ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلِهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَى الْحَبِيمِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مُخَمَّدِ یہ بعض حصائی بھائیوں کے عادت ہوتی ہے وہ اپنا جو ناخن یہ ٹیتھ ٹیتھ کٹ کرتے رہتے ہیں دامتوں سے کھاتے رہتے ہیں ناخن اب جو کھاتے ہیں وہ اس پر دیکھتے بھی نہیں رکھا کرو یہ ناخن نہ کھایا کریں یہ ایک تو بہت ڈرٹھی عادت ہے وہ اچھی بات نہیں ہے دوسرے یہ کہ اب مجھے دیکھیں گے نہیں نا اب یہ آگے پیچھے دیکھتے ہیں میں پردہ رکھ رہا ہوں یہ ہستے کہ میں بھگڑا گیا یہ عادت نکال دیں اب جس کو سمجھا رہا چاہتا ہوں وہ بچارہ مسترب ہو جاتا ہے تو صرف مجھے سنیں میں آپ کے بلے کے لئے اس کرنا ہوں میں آپ کا پردہ رکھ رہا ہوں تو یہ کہ دانت یہ یہ جو فنگر ہے یہ موہ میں نہیں ڈالے یہ نیل نہیں کھا جاگ رہے تو اس میں یہ کہ میل ہوتا ہے تو اس میں گندگی ہوتی ہے ہم کھو جاتے ہیں نا یہ یہ نیلز میں آ جاتا ہے یہ دانتوں میں ڈالتے ہیں یہ پھر موہ میں جاتا ہے موہ سے پیٹ میں اس ٹمک میں جاتا ہے اور ویر یہ کہ بیماریاں بیدا ہوتی ہیں اس میں ایک بیماری وہ لکھا وہ برس پھول بیری بھی بولتے ہیں اس کو برس ہوتا ہے سواد سے یہ کھوڑ بولتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ 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 ہو جاتا ہے جسم پر اور اس کا اینڈ ماہز اللہ کینسر ہے یہ داتوں میں اگلی ڈالنے سے اگلی ڈالنے سے یہ ناکھون کھانے سے یہ ہو سکتا یہ مرض تو اس کی عادت ویسے ایک بار میں بولنے سے نکل لی جائی ہے آپ کو سیریس لینا پڑے گا جب جب ہو جائے تو پھر آپ وہ اٹھا دیا کریں کچھ اپنے پر صدا رکھیں کہ اب یہ میں نے دات میں یہ انگلی ڈالی تو بارہ مرتبہ دروت شرک پڑھوں گا اس طرح کی صدا رکھ لیں اپنے عادت نکالیں جس کی بھی ہو یہ سب کے لئے کام کا مد نہیں بھول ہے یہ بہت سو کی عادت ہوتی ہے یہ بیٹے بیٹے خامکہ جو یہ کسی اور خیال میں ہوتے نا یہ کھاتے رہتے ہیں بیان میں بھی ان کو بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی یہ مصروف ہوتے کام میں جسے دعا میں بعض لوگ ناکھون دیکھتے رہتے ہیں ظاہر ہے یوں یوں کرتے رہیں گے دعا میں ناکھون دیکھتے رہیں گے تو بھی روو دعا میں توجہ نہیں رہی ہٹی آئی یہ زمین میں میں نے مدری پھول سائی بھائی کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا میں اس کا پردہ رکھ کر اسی کو ناکھون سب کو بتا دیں سلوہ للحبیم اللہ سلوہ اللہ اچھا وہ ایک بات عرض کرنی تھی وہ بولیا تھا کہ جیسے آپ بابو المدینہ تشریب لیں آئیں گے ویلکم اس میں حیث ہوتا کہ بعض اس طرح مریضوں کو لیں آتے ہیں اب مریضوں کو لیں آتے ہیں یا بچوں کو لیں آتے ہیں بچوں یا مریضوں کو لائیں گے تو آپ خود پروبلم میں رہیں گے مریض میں پروبلم میں رائے گا بچارہ اتنے دن اس کو وہاں زیارہ کہ وہ آسانی نہیں ملے گی اپنے گھر پہ ملتی ہے تو اس لئے مریض کو نہیں لانا نہ بچوں کو لانا بچوں میں آپ مصروف لیں گے تو پھر آپ کو جہاں بچوں کی امی کو دھیرایا ہے وہاں جانا پڑے گا آنا جانا ہوگا بچہ کبھی پشاف کر دے گا کبھی کچھ کبھی آئی کرے گا کہ میرے کو نیند آ رہی ہے چلو گھر چلو گھر چلو گھر چلو آپ پروبلم میں رہیں گے تو یہ ہمیشہ کے لئے ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ملک میں اس طرح کے تنظیمی سلسلوں میں جائیں بلکہ ویکلی اجتماع میں بھی اتنا چھوٹا بلچانہ لے جائیں جو آپ کے پروبلم کریں بات اسلام اے شاہد ایسے ہوں کہ جو بغیر فیملی کے نہیں آسکے گے یا ان کی اکتابر اور ان کی فیملی بٹیں گے گار والے بٹیں گے بچوں گے مداری دربیت گیا تو موجود ہے اسلام میں جانا ہوں گے مرحبا صلو علیہ الحبیب 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 دین جو ہے نا یہ بغیر قربانی کے نہیں پھیلے رہا غریب و سادہ و رنگین ہیں داستانِ خرم نہایت اس کی حسین ابتداء ہے اسماعیل کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لئے پیش ہوئے یہ اشارہ ہے اور امام علی مطان امام حسین نے اپنا گھر لٹا دیا اپنا فیملی خاندان سب قربان کیا خوبی شہید ہو تو دین کے لئے قربانی ہیں ہمیں وقت ملا مود ہوا تب کام کریں گے تو ہم نے قربانی دی کیا وقت نکالا تو قربانی دی جب ہم نے شروع میں دعوت اسلامی کا اجتماع شروع کیا آفٹر مغرب تو لوگ حیرت کر رہے تھے کہ مغرب کے بعد کون آئے گا یہ تو بہت بزی لائف ہے بزی ٹائم ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں جمع رہا ہم انگا نہیں ہم کو تو لوگوں کا ذہن بدلنا ہے تو مغرب مغرب کے بعد ہی کرنا ہے اجتماع الحمدللہ ایسر لوگ مل گئے جو اثروں میں آنے شروع ہو گئے مغرب کے بعد اجتماع اب تک چل رہا ہے وہ ذمہ داروں کو جب تک قربانی دینے کا جذبہ نہیں ملے گا اس وقت تک دعوت اسلامی کا مدلی کام ہونا بہت مشکل ہے تو ترضیم کے لئے سراپہ ترضیم بننا پڑتا ہے پہلے خود اپنے آپ کو پیش کریں تو پیچھے وہ دڑا آپ کو مطلب قربانیاں دینے والے ملنے شروع ہو جائیں گے آپ خود قربانیاں دیں کہ اگرچہ یہ دشوار ہوتا ہے حضرت سیدہ ابراہم بن عدم علی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار یعنی ڈیفیکلٹ ہوگا اتنا ہی قیامت کے روز سکیل میں میزان میں وزندار ہوگا ہی ہوگا اس لئے قربانیاں دینے کوشش فرمائیں اور خود وقت نکالیں آپ بولیں کہ یا ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے تو پیچھے باتیں کیا ٹائم نہیں ہے وہ تو پہلے بیچھا رہے ہیں ان کا ذہن نہیں بنا ہوتا آپ قربانی دیجئے اپنے کام سے اپنے وقت سے فارغ ہو کر بلکہ وہ ایسا کام ہی ایسا کرے آدمی کہ جس میں وقت ملے اپنا تو وہاں اپنے بابول مدینہ میں تو ایسے باز دیکھیں سنیں کہ جو ایسی نوکری بھی نہیں لیتے ایسی نوکری یعنی کہ ایسی سروس بھی نہیں کرتا ہے جس میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لئے وقت نہیں ملتا وہ سروس ہی ایسی ڈھونتے ہیں جس میں مدنی کام کے لئے وقت ملے مدنی خافلے میں سفر کے لئے ان کو ٹائم ملے اپنا دکان بند کرنے والے کاروبار بند کرنے والے بھی آپ کو باقی ساتھ میں ملیں گے کاروبار بند کر کے اجتماع میں آتے ہوں گے تو آپ بھی ایسا کریں آپ کی انشاء اللہ امید ہے کہ اس طرح کہ ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے تو ان کو بڑا ایک کتادہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وہ تین مرتبہ پڑے اس کی خطائیں مٹا دی جاتے ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑے اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَٰهِ اللَّهِ انتا استغفرکا وَاتُوبِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَٰهِ اللَّهِ انتا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَٰهِ اللَّهِ انتا استغفرکا وَاتُوبِلَيْكَ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَسْحَابِكَ یا نُورِ اللَّهِ وَبِحَمْدِكَ ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول